ہل جزاء الاحسان اللہ الاحسان ہمارے ہاں جو زیادہ مشہور ہے وہ ہے اس صورت کے اندر تذکرہ ہے لیلت القدر کا رمضان کے اندر یہ ایک رات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام کے اس امت کو عطا فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے با صحابہ سے یہ مرسل روایت موجود ہے یعنی صحابہ کے اقوال سے موجود ہے کہ صحابہ کا کسی ایسی بات کے بارے میں مرسل روایت میں بیان کرنا جس کے بارے میں اجتہاد نہ ہو سکتا ہو وہ ایسی ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث ہے مرسل روایت میں اس طرح کر کے بیان ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا کہ پہلی امتوں کی اتنی لمبی عمریں تھیں لمبی لمبی عمر پائی اور لمبی لمبی عمر میں جو ہے وہ یعنی اللہ کے عبادت کرتے رہے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو قرآن مجید نے ذکر کی ہے قرآن مجید کے اعتبار سے نوح علیہ السلام کی جو دعوت دینی کی عمر ہے دعوت کہ اپنی قوم کو ساڑھے نو سو سال تک جو ہے وہ نائن ففٹی ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے تو اتنی لمبی عمریں جب پائی جاتی تھی ان لوگوں کے اندر صحابہ اکرام نے سوچا کہ وہ تو اتنی لمبی عبادت کر گئے تو ہم کہاں ان کی عمروں کے مطابق عبادت کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے یہ رات عطا فرمائی لیلت القدر کہ اس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے تو اگر ہر انسان ہر سال لیلت القدر میں عبادت کرنے کی کوشش کرے تو کتنے ہزاروں سال کی عبادت جو ہے وہ اس کی بن جائے گی لیلت القدر اس قدر کے بھی دو معنی ہیں اس قدر کے بھی بلکہ تین معنی اگر لگا لیے جائیں ایک قدر کا معنی عزت اور قدر دینا یعنی جس کے ہم کہتے ہیں کہ فلان کی بڑی قدر ہے قرآن مجید میں سورت زمر میں ہے اللہ کی قدر اور عزت کرنے کا جو حق تھا وہ پورا نہ ہو تو قدر کا معنی عزت بھی آتا ہے ایک معنی ہے دوسرا قدر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اندازہ لگانا جس سے ہم تقدیر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اندازہ ہے اندازہ ہے اب ہم لوگ اپنے لیے آج سے پچاس سال کے بعد تک کی اندازے اور پلانی کرتے ہیں کہ میں نے اپنے اولاد کو یہ دینا ہے وہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ اندازے غلط بھی ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے جو اس کائنات کے لیے اندازہ کیا ہے اس میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے اور اسے تقدیر کہا جاتا ہے یہ قدر کا دوسرا معنی قدر کا تیسرا معنی ہے تنگی کرنا تنگ کرنا کہ اللہ تعالی رزق دیتا ہے اللہ تعالی بہت سے لوگوں کے لیے رزق کھول دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے رزق تنگ کرتا ہے یہ قدر تو قدر کا تنگ کرنا والا بھی معنی آتا ہے اب یہاں پہ کون سا معنی ہے لیلت القدر میں کون سا معنی ہے آیا عزت اور عظمت والا ہے آیا اس کے اندازے لگانے والا معنی ہے اور آیا تنگ کرنے والا معنی ہے واللہ تعالی یہ تینوں معنی یہاں پہ مراد لیے جاتے ہیں لیلت القدر اس لیے ہے کہ انسان اس میں عبادت کر کے اللہ تعالی کی قدر کرتا ہے عزمت کرتا ہے لیلت القدر کا دوسرا معنی کہ یہ قدر بمانا تقدیر سے ہے اور اللہ تعالی بندوں کے سال بھر کے احکامات اس رات میں فرشتوں کو دے دیتے ہیں جیسے صورت دخان میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا فیہا یفرق من کل عمر حکیم تو اس لیلت القدر کی رات میں سال بھر کے جو احکامات ہوتے ہیں وہ فرشتوں کو دے دیتے جاتے ہیں بندوں کو اتنا رزق دینا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ اس لیے اس کو لیلت القدر کہا جاتا ہے اور تیسرا معنی قدر کا تنگ ہونا تنگی کرنا وہ اس معنی میں ہوتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی کے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور یہ اللہ تعالی کے فرشتے اتنے نازل ہوتے ہیں اتنے نازل ہوتے ہیں کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے تو یہ قدر بمانہ احترام قدر بمانہ اندازہ اور قدر بمانہ تنگ ہونا یہ تینوں معنی اس مفہوم میں پائے جاتے ہیں کہ لیلت القدر اس لحاظ سے ہے کہ اس رات میں اللہ کی قدر ہوتی ہے اس رات میں سال بھر کے اندازے ہوتے ہیں اور اس رات میں اتنے فرشتے آتے ہیں کہ زمین ان کے لیے جو ہے وہ تھوڑی ہو جاتی ہے اب یہ نازل کرنے کا کیا مطلب ہے اس کے دو معنی ہیں ایک ہے کہ قرآن مجید کا جو نزول ہے نازل ہونا شروع ہوا ہے وہ لیلت القدر سے ہوا ہے جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہونا شروع ہوئی تھی وہ رات لیلت القدر کی تھی اس رات کے بارے میں واقعہ ہم پشلی صورت علق میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے کہ اوپر وحی کی ابتداء کیسے ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی ابتداء اس رات میں ہوئی پہلی وحی اقراء لیلت القدر میں نازل ہوئی تو اس سے قرآن مجید کا نزول شروع ہوا پھر تئیس سالوں میں ٹونٹی تھری یئر میں قرآن مجید زمین پہ اترتا رہا اور پورا ہوا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک لوحے محفوظ ہے جس میں وہ لوحے محفوظ اللہ کے علم کا نام ہے اس کی کیفیت اللہ وعلم یہ ہمارے دنیا کی طرح کوئی تختیں نہیں ہیں بھون نہیں ہیں بلکہ کیسا ہے لوحے محفوظ اللہ کو بتا ہے اس کے اندر ما کانا وما یکون سب کچھ لکھا ہوا ہے سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ کیا ہوا کیا ہونا ہے کائنات میں سب کچھ اس لوحے محفوظ میں موجود ہے اس کے اندر یہ قرآن مجید بھی ہیں فی کتاب مکنون لا یمسوہو اللہ المطاہرون یہ قرآن مجید انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون کہ یہ قرآن کریم جو ہے اس کتاب مکنون لوحے محفوظ میں ہے جیسے کہ صورت واقعہ میں بیان فرمایا ہے کہ یہ قرآن مجید وہ جو اس لوحے محفوظ میں ہے وہاں سے آسمان دنیا پہ آخری جو نیچے والا آسمان ہے یہاں پر اس رات میں پورا نازل کر دیا گیا اور پھر زمین پہ اس کو تئی سالوں میں اتارا گیا تو پورا نازل ہونا آسمان دنیا پہ یا نزول کی ابتداء ہونا زمین سے یہ معنی ہے انہا انزلناہو فی لیلت القدر اور یہ لیلت القدر رمضان میں ہے صورت بقرہ میں فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا تو قرآن مجید لیلت القدر میں نازل کیا گیا اور قرآن مجید رمضان میں نازل کیا گیا تو نتیجہ اور ریزلت یہ ہوا کہ لیلت القدر رمضان میں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث یہ ملتا ہے کہ لیلت القدر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آخری دس راتوں میں تلاش کریں دس راتوں میں اور اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ جن چیزوں پہ انسان شارٹ کٹ ہوتے ہیں شارٹ کٹ آگے پہنچنے کے ان کو تھوڑا سا چھپا کے رکھا جاتا ہے اس لیے کہ انسان اس کے تلاش کرنے میں محنت کرے لیلت القدر کونسی ہے فکس نہیں کر دی یہ جو ٹونٹی سیون فکس کر لی جاتی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے آخری راتیں اور آخری میں بھی تغاق راتیں ٹونٹی ون ٹونٹی تھری ٹونٹی فائف ٹونٹی سیون ٹونٹی نائن اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ان کے اندر تلاش کرو یہ آخری تغاق راتوں میں اسے جو ہے وہ تلاش کیا جائے تو یہ ان کو تھوڑا سا چھپا کے رکھا تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات کی تلاش کے لیے رمضان کے آخری دس انہوں کا مسجد میں احتقاف فرماتے تھے لیلت القدر یہ رمضان میں ہے اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا نوٹ دے دو زمنان درمیان میں کہ رمضان سے پہلے ایک مہینہ شعبان کا ہے اور شعبان کے اندر اس کی پندرمی رات کو اکثر لوگ شب برات کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ شب برات میں انسان کے سال بھر کے اعمال تقسیم ہوتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے شب برات کی کوئی عبادت وہ پندرم شعبان کے لیے کوئی الگ سے کھانے بنا کے تقسیم کرنا دن کے روزے رکھنا کوئی بھی عبادت کرنا یہ گناہ ہے اور جرم ہے اگر انسان اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے تو وہ بدعت کر رہا ہے اور بدعت ساری ساری گمرائی ہوتی ہے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ضرور موجود ہے جس کو بعض محدثین صحیح یا حسن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی جو نصف رات ہے اس میں اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور سب بندوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے مشرق کے سوائے مشاہن کے سوائے مشرق کے اور سوائے بدتی کے یا بعض جگہوں پہ سوائے شراب پینے والے شرابی کے ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ سب کے گناہ معاف کر دیتا ہے اس اعتبار سے سمجھ لیں کہ رات کو ایک وقت ضرور ہے لیکن اس بنیاد پہ انسان کوئی الگ سے عبادت کرے الگ سے کوئی اور کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے اگر کوئی انسان اس شب برات کی وہ فضیلت لینا چاہتا ہے تو اسے شرق چھوڑنا ہوگا اسے بدعات چھوڑنی ہوں گی اسے جو ہے وہ نشہ آور یا شراب یہ سب چیزیں یا اس کے اور بھی مشاہن کے اور بھی بہت سارے معنی کیے گئے الغرض گناہ چھوڑنے ہوں گے اگر انسان اللہ سے گناہ معاف کروانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ و لا شریک ہے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی ایسے الفاظ کسی سے کوئی انسان کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی انسان ایسے الفاظ بول دے جس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی طرف اشارہ بھی آ سکتا جائز نہیں ہے لیلت القدر وہ ہے جو خیرن ہے بہتر ہے من الف شہر ایک ہزار مہینے سے ایک ہزار مہینے سے یہ لیلت القدر بہتر ہے ایک ہزار مہینے کا کیا معنی ہے یہاں پہ دو تین باتیں سمجھنے والی ہیں کہ لیلت القدر ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے بہتر کس معنی میں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے تو عبادت جو ہے وہ بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے اب یہاں پہ ہزار مہینہ آیا یہ فگر ہے یا اس میں مبالغہ ہے عربوں میں ہاں بعض دفعہ الف یعنی ہزار کا لفظ بول کے فکس عدد مراد نہیں لیا جاتا بلکہ مبالغہ مراد لیا جاتا ہے ہم آپ دوسری زبانوں میں بھی ایسا استعمال کرتے ہیں جیسے ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ بات ہزار دفعہ بولی ہے لیکن آپ کو پھر بھی نہیں سمجھاتی اب میں نے آپ کو یہ بات ہزار دفعہ بولی ہے تو اس ہزار والے لفظ میں ہزار کی گنتی پورا کرنا مقصد نہیں ہوتا یا انسان کہہ دیتا ہے میں نے یہ بات تجھے سو دفعہ کہی ہے اور پھر بھی تو نہیں سنتا تو سو فگر مقصود نہیں ہوتے کسرت مقصود ہوتی ہے تو عربوں کے ہاں گنتی ہزار تک جو ہے وہ اتنی گنے بھی نہیں جاتی تھی اس دور میں تو یہاں الف سے مراد بہت زیادہ مہینوں سے یعنی گنتی میں ایک راحت ہے لیکن اس کے فضیلت بہت زیادہ مہینوں سے بھی زیادہ ہے یہ ہے ایک معنی دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر اس سے ہزار مہینے مراد لیے جائیں تو تقریباً ایٹی تھری یرز یعنی کوئی تیراسی سال سے کچھ اوپر مہینے کا ٹائم بنتا ہے تو یہ رات تیراسی سال سے بہت عبادت ہے پھر اس میں بھی لفظ خیر موجود ہے کہ تیراسی سال کی عبادت سے افضل ہے اب افضل کی پھر کوئی لیمٹ نہیں ہے اب اللہ تعالیٰ تو ایک لے کے ساتھ سو تک اس کو بڑھاتا ہے اور اس میں بھی فرمایا کہ اللہ اس کو بھی آگے اضافہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال دی ہے کہ جس نے ایک دانہ زمین پہ لگایا اس سے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ پودے اور وہ اس کے بالیاں نکل آئیں اور ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ ساتھ یعنی اس میں بالیاں ہیں اور ہر ایک کے اندر سو سو دانہ ہے یعنی سو سو دانہ ہے تو اللہ تعالیٰ ایک دانے کو سات سو دانہ اور اس بر بھی فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے لئے جتنا چاہز زیادہ کر دیتا ہے لہٰذا لفظ خیر من الف شہر سے تعداد فکس کر لینا کہ اس رات کی عبادت تیراسی سال کی عبادت سے عبادت کے برابر ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے عموماً جب رمضان کا آخر آتا ہے تو بہت سارے میسیج کیے جا رہے ہوتے ہیں اور کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈالر ایک روپیہ ہر رات میں خرچ کرو اور وہ آپ کا ایک روپیہ جو ہے وہ تیراسی دفعہ اس کو جو ہے وہ ذرب دے لو اتنے رات میں اتنے تک جو ہے اس کو خرچ کرنے کا سوا مر رہا ہوگا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ اس میں فگر مقصود نہیں ہے اگر آپ الف شہر سے مراد ہزار مہینہ بھی لے لیں تو خیر ان کو کہاں سے لے کے جاؤ گے اس خیر ان کی آگے کتنی گنتی ہے وہ بھی نہیں ہے لہٰذا مقصد ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ ایک رات ایسی ہے کہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے اور ہزاروں مہینوں سے بہتر آگے کتنے اور مہینے ہیں اللہ تعالیٰ لہٰذا اس نیکی کی کوئی انتہا نہیں ہے اب یہاں پہ ایک سوال ہے عموماً لوگ کرتے ہیں کہ یہ جو دنیا کا ہمارے سامنے نظام ہے سورج جو اس زمین پہ گھوم رہا ہے وہ سورج جو اس زمین کے اوپر گھوم رہا ہے تو زمین کے اس جگہ پہ رات ہوتی ہے اس جگہ پہ دن ہوتا ہے اس جگہ پہ رات ہوتی ہے اس جگہ پہ دن ہوتا ہے تو یہ جو اب یہاں پہ رات ہے وہاں پہ دن ہے تو لیلت القدر کیسے فکس ہوگی ساری زمین پہ یہ کیسے ہوگا یہاں پہ ایک نکتہ یاد رکھ لیجئے جو اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہم اپنے عقل کے مطابق ان کو سیدھا نہیں کر سکتے ہماری عقل جو ہے نا اب اپنے اب ہم اپنا سمارٹ فون یا یوز کر رہے ہیں یا اپنا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں یہ ایک مشینری ہے اور اس مشینری کے اندر ایک سافٹوئر ہے جو انسٹال کر دیا گیا ہے وہ کمپیوٹر اتنا کام کر سکتا ہے جتنا اس کے سافٹوئر کا دائرہ ہے وہ سمارٹ فون اتنا کام کر سکتا ہے جتنا اس کے اندر سافٹوئر فکس کیا گیا ہے اس سے آگے وہ نہیں کر سکتا اگر آپ کسی سمارٹ فون سے کہہ دیں کہ وہ بزاتے خود جو ہے وہ آپ کو کوئی جو ہے وہ چل کے دکھائے یا فلان فلان یعنی جو ڈیوائس کے اندر جتنا سوفٹر رکھا اتنا وہ کام کر سکتا ہے اس سے آگے نہیں کر سکتا اللہ تعالی نے یہ انسان کا ایک ڈیوائس اور پرزہ بنایا ہے اور اس کے دماغ کے اندر ایک سوفٹر انسٹال کر دیا ہے جس کو عقل اس کا ایک پروسیسر ہے کہ جس سے ہمیں ریزرٹ مر رہا ہے کہ دو اور دو جمعوں کے چار بن جاتے ہیں چار اور چار مل کے آٹھ بن جاتے ہیں اور آٹھ اور آٹھ مل کے سولہ بن جاتے ہیں یہ ہماری عقل کا نتیجہ ہے لیکن کیا اللہ تعالی کی ذات بھی ایسے ہیں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جہاں انسان سوچ سوچ کے جا کے اپنا اس کا ریزرٹ ختم ہو جاتا ہے وہاں اللہ تعالی کی عظمت شروع ہو رہی ہوتی ہے کائنات کو اگر ہم صرف پوری کائنات کو اپنے ریاضی کے اندر فکس کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے کہ ہمارے میتمیٹک میں آکے پوری کائنات کو سمیڑ دیں یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے اللہ تعالی جو ہے وہ اس بات پہ قادر ہے کہ دو اور دو مل کے ہزاروں بن جائیں اور کیسے بنیں وہ صحیح بھی ہو ہماری عقل کا نتیجہ ایک اور ایک دو ہے لیکن اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ دو اور دو جو ہے وہ ہزاروں بن جائیں وہ اللہ کے لئے کو مشکل نہیں ہے اس لیے جو اللہ کے معاملات ہیں ہم اس پہ ایمان لائیں گے طریقہ اور کیفیت کیا ہے اللہ یہاں پہ آج رات ہے کل وہاں پہ رات ہے پرسو وہاں پہ رات ہے اگلے دن وہاں پہ رات ہے تو لیلت القدر پوری زمین پہ کیسے ہوگی پوری اللہ وعلم اللہ پورا کرے گا وہ معاملہ اللہ بہتر جانتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سات دفعہ فرمایا ہے کہ الرحمن وعلى العرش استواء الرحمن عرش پہ ہے اللہ کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے وہاں پہ رحمن ہے لیکن حدیث میں آتا ہے کہ رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آکے آوازیں دیتا ہے کوئی ہے بندہ مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں کوئی ہے بندہ بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں اللہ تعالیٰ فجر کی نماز تک ہی آوازیں دیتا ہے تو فجر کا ٹائم دنیا میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے تو یہ کیسے ہوگا پھر اللہ عرش پہ ہے یا آسمان دنیا پہ ہے تو کیا جواب اللہ اعلم اللہ اعلم ان اللہ علا کلی شین قدر اللہ ہر چیز پہ قادر ہے ہم اللہ کے معاملات کو اپنے پہ قیاس نہیں کر سکتے یہ ہے اللہ تعالیٰ نے صورت اس صورت القدر میں بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات نصیب عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی عبادت ہر سال عطا فرمائے یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ جسے لیلت القدر عطا فرما دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں کوئی لمبی دعا نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے لیلت القدر مل جائے تو میں کون سی دعا کروں چوٹی سی دعا فرما دی اللہم انک عفون تحب العفو فافو عنا اے اللہ تو ہر چیز کے لیے معافی کو پسند کرتا ہے اے اللہ مجھے معاف فرما دی سی دعا فرما دی